عوض باللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین اکرام آج ہم کیلولا کے موضوع پر بات کریں گے کہ کیلولا کیا ہوتا ہے کیلولا کس وقت کرنا چاہیے اس کے طبی فوائد کیا ہیں کیلولا دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر سو لینے کو کہتے ہیں یہ قبل زہر کیا جاتا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد گرامی ہے رات کی تنہائی میں یاد الہی کے لیے قیام کی خاطر دن میں کیلولا کیا کرو کیلولا کی حالت میں کھانا زیادہ حضم ہوتا ہے کیونکہ جو حرارت غریزی جسم کی ظاہری حص و حرکت کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ اندرونی نظام جسم کو چلانے کے لیے بھی کام آتی ہے خصوصاً عمل حضم میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کیمیاوی عمل کے باعث شکم کی رغیں پھیل جاتی ہیں غزہ کو حضم کرنے کے لیے میدہ اور آتوں کو خون کی زیادہ ضرورت ہوا کرتی ہے لہٰذا حکم خدا سے میدہ اور آتنیوں کو خون کی زیادہ مقدار میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کو خون کم میسر آتا ہے یاد رکھیں کہ عمل حضم کے وقت میدہ اور آتوں کی طرف خون زیادہ رجوع ہوتا ہے اگر آپ کیلولا نہیں کرتے تو میدے کو جس قدر خون کی ضرورت ہوگی وہ اکثر میسر نہ آئے جس کے نتیجے میں میدے میں کئی اقسام کے امراض جنم لے سکتے ہیں مثلاً بدحضمی میدے کا اثر گیس قبض وغیرہ کیلولا کرنے سے اثر انو تازگی پیدا ہو جاتی ہے جس سے انسان ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے فرائض کو احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے تم کیلولا کرو شیطان کیلولا نہیں کرتا کیلولا رات جاگنے اور عبادت کرنے میں مدد دیتا ہے کیلولا صحت کے علاوہ یاد الہی حصول علم میں معاون ثابت ہوتا ہے دوپہر کو کھانے کے بعد کیلولا کی آدھر ڈالیں تاکہ عبادت اور حصول علم ذہنی سکون حاصل ہو سکے تاکہ آپ اچھے شہری بن کر ملک و قوم کی خدمت کر سکے لہذا کیلولا نعمت خداوندی ہے اگر تمام احباب کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے آپ نے مجھے اتنا وقت دیا تھانکیو ویری مچ اپنا اور اپنوں کا خیال کیجئے گا اللہ حافظ